موسیقی 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 جو دوسرے ڈرائیور ہیں وہ بچوں کو بتائیں گے کہ سیفٹی زون کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ بس میں کیسے آپ کو رائٹ کرنا ہے آپ کو اس کی ریلنگ سے سپورٹ لینا ہے اور اگر آپ کے پاس ہیوی بیک ہے یا کبھی ایکسٹر سٹیف ہے تو اس کو آپ آگے اپنی ٹمی کی سائیڈ رکھیں نہ کے بیچھے شولڈر کی طرف کیونکہ پیچھے چلنے والوں کو بھی اس سے پرابلم ہو سکتی ہے تو بس دیکھیں انہوں نے سب بچوں کو ایڈیوکیٹ کیا اس کے بعد انہوں نے بچوں کو اندر لے کے گئے بچوں کو تھوڑی دیر بس میں بٹھایا اور پھر یہ لوگ باہر واپس آگئے تو آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ اس طرح سے بس ٹریننگ دی جاتی ہے سیفٹی رولز وغیرہ بتائے جاتے ہیں اچھا ایونٹ اورگنائز کر کے کس طرح سے آپ لوگ کے کنٹری میں یا آپ کی سٹی میں ہوتا ہے پلیز ضرور شیئر کریے گا ہر سیشن کی سائیڈ تو دیکھیں یہاں پہ پیرنٹس گران پیرنٹس بھی کافی لارج سکیل پہ جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں ہر ایونٹ میں اور کافی ساری بسز یہاں پہ کھڑی ہوئی تھیں ایونٹ ایٹ تھرٹی مورننگ سے سٹارٹ ہوا تھا ہمارا سلوٹ جو تھا وہ ٹو تھرٹی تھا پھر بھی یہاں پہ اچھے خاصے پیرنٹس تھے تو دوسری ہماری لاز سیشن جو تھا وہ تھا سیفٹی انسٹرکٹر کے ساتھ تو انہوں نے ہمیں بس کے چاروں طرف بتایا کہ کس طرح سے آپ کو یہاں پہ سیفٹی زون ہے تو پہلے تو انہوں نے بتایا کہ یہ سیفٹی زون ہے اگر آپ دور کی سائیڈ جب بھی آپ بس میں آئیں یا ڈراب کرنا ہے تو آپ کو ہمیشہ اپنے سٹاپ سے دور کی طرف سے اترنا ہے اور دور کی طرف ہی آپ کو کھڑا ہونا ہے کیونکہ اگر آپ سامنے سے آئیں گے اگر کنڈرگارڈن یا کوئی چھوٹی ہائٹ کا بچہ ہے تو بس ڈرائیور کو آگے سے نظر نہیں آئے گا تو اس لئے ہمیشہ بچوں کو اسی سائیڈ آنا ہے جس سائیڈ دور ہیں وہاں پہ آپ کو کھڑا ہونا ہے پیک اپ کے لیے بھی اور ڈراب کے لیے بھی اور پیرنٹس کو بتایا کہ آپ کو تین منٹ پہلے بس سے آنا ہے بچوں کو ڈراب کرنے اور تین منٹ پہلے آپ کو اس ٹاپ پہ آکے کھڑا ہونا ہے اور دیکھیں اگر کوئی ڈسائیبل بچہ ہوتا ہے ہینڈی کیپ ہوتا ہے جو چل نہیں پاتا یا ویل چیئر پہ تو اس کے لیے یہ سپیسیفیک ایک ریمپ ہوتی ہے جس کو کھول دیا جاتا ہے اور بچہ آسانی سے اپنی ویل چیئر سے اس پہ اندر چلا جاتا ہے تو یہ مجھے کافی کنونینٹ لگا کہ اس طرح سے بچے جو ہیں بہت ایزیلی بس میں چڑھ بھی سکتے ہیں اور نیچے آ بھی سکتے ہیں تو یہاں پہ بچے اگر ویل چیئر پہ ہیں تو ان کے لیے چیئر کو اندر لے جا سکتے ہیں اور پھر اسی طرح سے یہ کھول جاتی ہے آتے ٹائم تو اس سے بہار آ سکتے ہیں تو دیکھیں اب ہم جا رہے ہیں لاسٹ اپنے موف کی طرف تو اس میں ہم لوگ کو فائنل ایک بس رائٹ دی گئی ہے تو میں اور بچے سب یہاں پہ آ کے ویٹ کر رہے تھے انہوں نے پہلے ایک لائن بنائی تھی اس کے بعد ہم سب لوگ نے یہاں پہ ویٹ کیا اس کے بعد ون بائی ون ہم یہاں پہ جا رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بچے کتنے سیکھے جب بس میں جا رہے ہیں اوپر تو یہ ریلنگ کو پکڑ کے جا رہے ہیں تو اس لئے کہتے ہیں کہ بچوں کی ایج ایسی ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو چیز سیکھتے ہیں بہت جلدی ایڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کو بہت آگے تک یاد رکھتے ہیں تو یہ بیسٹ ریج ہوتی ہے بچوں کی لرننگ کے لیے تو دیکھیں یہ سارا ویو تھا تو جب ہم بس کی رائیڈ یہ آئی ٹھنگ پندرہ منٹ کی رائیڈ تھی تو انہوں نے اس میں بھی ہمیں جنرل سیفٹی رولز وغیرہ بتایا اور بتایا کہ بس کا کیا روٹ رہے گا اور جب بھی بچہ سکول بس میں جائے تو اس کو اپنا راؤٹ ضرور یاد ہونا چاہیے کہ اس کا راؤٹ نمبر کیا ہے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ڈرائیور سمیس ہو گیا یا کچھ بھی ہوا ان کیس تو بچے کو اپنا پتا ہے کہ مجھے یہاں اترنا ہے تو وہ اپنا جو گھر کا سٹاپ ہے وہ کبھی بھولنا چاہیے اس لئے ضرور ہے کہ بچے کو اپنا راؤٹ یاد ہونا چاہیے تو بس یہ ہماری یہاں دس منٹ کی رائٹ پوری ہو گئی اس کے بعد جب ہم ترکی آئے تو یہاں پہ ایک انسٹرکٹر تھی اس نے ہمیں بتایا کہ اب آپ کا یہ جو پروگرام تھا یہ ختم ہو گیا آپ کا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آپ کو لاسٹ میں بچوں کے لئے کچھ گفٹ ملیں گے تو گفٹ میں بچوں کے لئے تھا ایک بسٹوئے اور ساتھ میں ایک کاغل تو یہ سارا ایونٹ جو ہے کافی انٹرسٹنگ رہا بچوں نے بھی مزا کیا بچوں کو کچھ نیا سیکھنے کے لئے ملا اور آپ مجھے ضرور یہ کمینٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کی یہاں اس طرح کے جب بچہ فرس ٹائم رائٹ کرتا ہے تو کچھ اس طرح سے ایونٹ ہوتے ہیں بچوں کو سیفٹری رولز وغیرہ رائٹ وغیرہ یہ سب بتائی جاتی ہے تو پلیز مجھے ضرور آپ کمینٹ کر کے بتائیں جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں نیکس ولوگ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو میرا یہ ولوگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں